بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدون صلی اللہ علیہ رسول کریم اما بعد نماز میں ہم جتنے غافل لہتے ہیں شاید ہی ہم دنیا کے کسی کام میں اتنے غافل لہتے ہوں دنیا کے خیال کے ساتھ چلتے ہوئے مسجد تک گئے دنیا کے خیالوں میں ڈوبے ہوئے وضو بناتے رہے زبان سے کہا کہ نماز تیرے لئے پڑھتا ہوں واسطے اللہ کے یہ سب ان کی یاد میں کھو جانے کے لئے اتنی شرائط لگائی گئیں وضو میں اتنے فرض نماز کے باہر کے اتنے فرض نماز کے اندر کے اتنے فرض سب کی سنتیں مستقل علاہ دہ یہ سب کرنے کے بعد اسی کے گھر میں اسی کے سامنے اسی کے قدموں میں اسی کی یاد سے غافل تیری یاد تیری یاد کے بغیر کب تک اس طرح کے ہم نماز پڑھتے رہیں گے کوئی ایک نماز بھی ہماری ایسی ہے جو ہم اللہ کو دکھا سکیں آپ سے تو نہیں کہہ رہے ہیں ہم اپنا سبق یاد کر رہے ہیں قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا نماز اچھی ہوگی تو سب ٹھیک ہوگا نماز خراب ہوگی تو سارا حساب پھر دیکھا جائے گا اور قیامت میں جس کا حساب لیا گیا وہ تو ہلاک ہو جائے گا اللہ ہمیں نماز بگڑی نماز پہ بھی سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور دل لگا کر نماز پڑھنے کی کوشش کرنے والوں میں ہمارا شمار فرمائے ہمارے دل لگا لینا نہیں ہے دل لگانے کے اسباب حاصل کر کے اس کی کوشش کر کے جہاں تک ہو سکے ہر رکن میں کم سکم ایک دفعہ دو دفعہ اور زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے وہ اللہ کا دھیان جمانے کی کوشش کی جائے جب دھیان دنیا میں جمائے جاتا ہے اور امام کے پیچھے مائک پر قرارت ہو رہی ہے اس کے بعد پتہ نہیں چلتا کیا پڑھا ہم کہیں تو دل لگا بیٹھے کہ امام کے پیچھے پتہ نہیں چلا آخر ہم کو کیا ہو گیا ہے ہم کیوں نہیں توبہ کرتے ہم کیوں نہیں پچھتاتے اس بات پر کیا اللہ زندگی پر ہم کیا اسے ہی خراب نماز پڑھتے رہیں گے جب خرابی کا احساس نہیں تو اصلاح کی دعا کیوں اللہ کرے وہ تمام برے عمال وہ حرام کام وہ گناہ کے کام جو ہمارے اور اللہ کے درمیان میں حائل ہو جاتے ہیں اس پہ ایسی سچی توبہ کی توفیق ہو جائے کہ ہمارا دل اللہ کی یاد میں نماز میں لگنے والا بن جائے ہم کوشش کریں گے تو اللہ کی مدد ہوگی ہم نے کوشش ہی نہیں کیا ہماری چاہتوں میں یہ ہے ہی نہیں کہ ہمیں نماز بھی اچھی پڑھنا ہے حالانکہ نماز اچھی ہوگی زندگی اچھی ہوگی زندگی اچھی ہوگی موت اچھی ہوگی موت اچھی ہوگی آخرت میں سب کچھ اچھا ہوگا یہاں تک کہ اچھوں کے ساتھ حشر ہو جائے گا اللہ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرم